سبھی کو بہت بہت نمشکار سبھی کو اسلام والیکم سبھی کو جائہن اور دوستوں آس تاریخ ہے انیس سبروری دو جان اکیس آج کی ہماری کرنے دیفیس آ چکی ہے سبھی لوگ کلاسز کو شیئر کر دیں گے اور سبھی لوگ کوپی پین اور مانچتر لے کر ساتھ میں بیٹھ جائیں گے دہا نکی کا مانچتر کو بار بار اس لیے بتاتا ہوں تاکہ کوئی بھی چیز اگر میں میپ کے آدھر میں بتاتا ہوں تو آپ اس میں سرچ بھی کر سکتے ہیں کرنٹی ویس کو آپ ساتھ میں بیٹھ کر ہی تیار کریں کرپیا کر کے آپ اس کو بات کے لیے مت چھوڑا کریے کیونکہ جتنے بھی نولیج کو آپ بات کے لیے چھوڑتے ہیں وہ آپ کے لیے ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس سوئے تک آپ کے دماغ میں رہتا ہے جب تک ہم چیزوں کو بڑھاتے ہیں بات میں آپ چیزیں بھول جاتے ہیں تو سبھی لوگ سمیہ کو بیٹھ اتنا کرتے ہوئے کلاس کو شیئر کریں گے اور دوستو ہم لوگ پہلے پہلے کوشنز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ان کی تیوری کو پڑھیں گے دوستو پہلا کوشن ہے حال ہی میں ایچ سی ایل ٹیک جس کو نائٹین سیونٹی سکس میں ثابت کیا گیا تھا نے سائبر سرکشہ کو مضبوت کرنے کے لیے کس انسا کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو ابھی حال ہی میں بھارت کی سرکشہ ویوستہ کو مضبوت کرنے کے لیے سائبر سرکشہ ویوستہ کو مضبوت کرنے کے لیے ایچ سی ایل نے کسی کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے دوستو ہال ہی میں کس راجے نے پانچ روپے میں بھوجن اپلبد کرانے کے لیے ماں یوجنا کی شروعات کیا ہے تو دوستو یہ یوجنا بھارت میں گریب بھر کے لوگوں اور جو نراشرت ہوتے ہیں ان کے لیے بھوجن ویوستہ شروع کی گئی ہے دوستو آپ کے سکرین پر لگا ہوا ہے حال ہی میں کس راجے کے مکم منتری کو سکوچ چیف منسٹر آف دی ایئر اوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے دوستو دعا رہی ہے یہ اپنے ہی طریقے کا بھارت میں ایک سکوچ چیف منسٹر آف دی ایئر کا اوارڈ الگ ہی طریقے کا اوارڈ ہے جو کی بھارت پہ مکم منتریوں کو پردان کیا جاتا ہے اور یہ پریوجناوں کے ادھار پر ہوتا ہے یہ کس راج میں کس پریوجنا کو کتنی جلدی پرارم کیا گیا اور اس کو پورا کیا گیا دوسرا کوشن آتا ہے دوستو حال ہی میں کس منترالے نے پائلٹ پہ جل سرویکشن شروع کیا ہے تو یہ پہ جل سرویکشن دوستو جل جیول مشن کی طریق شروع ہوا ہے جو کی بھارت پہ کسی ایک منترالے نے پرارم کیا ہے نیکس کوشن پہ آتے ہیں دوستو نیکس کوشن ہمارا کیا کہہ رہا ہے نیکس کوشن حال ہی میں کس انترالے نے نیا انسٹنٹ میسیجنگ پریٹ فارم سندیج لانچ کیا ہے جو کی ایک پرکار سے دوستو یہ انسٹنٹ میسیجنگ پریٹ فارم جو ہے یہ واتس اپ کی طرح کام کرے گا تو یہ آت منترال بھارت کے ادھین شروع کیا گیا ہے حال ہی میں آئی ٹی مدراز کا ایک سٹارٹ اپ ہے جس کا نام ہے انکیومیٹڈ پائی بیم تو دیانکی ہے یہ ایک سٹارٹ اپ کی روپے آئی ٹی کا اس نے ایک بھارت میں ای بائیک لانچ کی ہے جیسے کی ای رکشہ ہوتا ہے ویسے ہی ای بائیک لانچ کی گئی ہے جو کی تیس ہزار روپے کی تک کیمت کی بتائی جاری ہے اس کا نام کیا ہے تو ٹیمو پیمو کیمو یا ان میں سے کوئی بھی نہیں نیکس کوشن پہ آئیے دوستو حال ہی میں ایران رسیہ کے دو دیورسیہ نوسینہ بھیاس میں کونسا دیش شامل ہوا ہے یا کونسا دیش شامل ہو چکتا ہے تو اس کے بارے بھی ہم ابھی پڑھیں گے نیکس کوشن دوستو حال ہی میں کس نے ہسپی کیش بھیما شروع کرنے کے لیے آئی سی آئی سی آئی نومبائٹ جو کی دو جار ایک میں صافت ہوئی تھی کے ساتھ ساجے داری کی ہے تو ہم اس کے بارے میں تھیوری میں جانیں گے سیکنڈ آئیس کوشن دوستو کیا ہے حال ہی میں کس نے ابیار اینڈ لائف ٹائم سرویس اوارڈ دو جار بیس دیتا ہے جو کی سینچوری فاؤنڈیشن دوارہ ہی دیا جاتا ہے ابیار اینڈ مطلب سینچوری لائف ٹائم سرویس اوارڈ ابھی حال ہی میں کسے پردان کیا گیا ہے اور کیوں پردان کیا گیا ہے اور دوستو آخری کوشن ہے حال ہی میں دکشن افریقہ کی کس کھراڑی نے ٹیس پرکر سے سنیاز لے لیا ہے یا لینے کی گھوشہ کر دی ہے تو دوستو ان کے وارے میں آپ کو بتانا ہے تو یہ دوستو آج کے آپ کے کوشن ہے تاریخ ہے انیس فیبروری دو جار ایکیس اور ہم اپنی سکرین پر پہلے کوشنز لے کر آئیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو اب سال کرتے ہیں تو سبھی لوگ کاپی پین لے کر بیٹھیں گے سبھی لوگ کاپی پین لے کر ساتھ اپنی سارے پوائنٹس کو لکھتے بھی جائے کریے تاکہ آپ لوگ لئے یہ بانٹڈ ہو ہاتھ سے جتنا آپ لکھیں گے اتنا جتنا اپنی لکھی ہوئی چیز جلدی دماغ میں گھنس آتی ہے تو ان بات پہ دہا نکھی گا چلی دوستو ہم لوگ اپنا پہلا پوشن دیکھتے ہیں حالی میں ایچ سی ایڈ ٹیک نے سائبر سرکشہ کو مضبوط کرنے کے لیے کیس سلسہ کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو دوستو دہا نکھی گا یہ جو ایچ سی ایڈ ٹیک ہے دہا نکھی گا ایچ سی ایڈ ٹیک نے ابھی حالی میں ایہی ٹیک کانپور ایہی ٹیک کانپور کے ساتھ جو کی بھارت کی سب سے پراشینتم آئی ٹیک میں سے شامل ہے تو ایٹальных کانپور کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے دوستو یہ جو سمجھوتا کیا گیا ہے ایک سی ایل اور آئی ٹیک کانپور نے کیا ہے آئی ٹیک کانپور کا ایک انساندھان ریسر جس کا نام ہے یہ سائبر سرکشہ انساندھان سنٹر ہے جس کا نام ہے c3i hub دہا نکھی گا آئیٹی کانپور کا ایک انساندھان جو کیندر بنا ہوا ہے آئیٹی کانپور میں ہی اس کا نام ہے سی تھری آئی ہف یہ جو ان کا سائبر انساندھان کیندر ہے اس انساندھان کیندر دورہ ایسیل کے ساتھ ساجداری کی جاری ہے دوستو میلو دیش کیا ہے یہاں پر میلو دیش ہے ہمارے دیش میں ہونے والے سائبر کرائم کو روکنا ہمارے سائبر سسٹم کی کیا کنجوری ہے اس کا پتہ لگانا اور اس کے ساتھ سائبر سسٹم کو اتنا مضبوط کرنا کی کوئی اس کا دلت پریوگ نہ کرتا ہے تو دوستو دہا رکی کہا سائبر کرائم اور سائبر کی کمجوریوں کو جاسنے کے لیے ان کے جو کھموں سے بچنے کے لیے ایسیل ہائی ٹک نے سی تھری آئی ہف جو کی آئیٹی کانپور کا ایک سائبر انساندھان کیندر ہے اس کے ساتھ ملکہ سمجھو تک کیا ہے تو دوستو دہا رکی کہا آج سر آپ کا ہو جا گیا ہے آئیٹی کانپور تو یہ جو سمجھو تک کیا ہے یہ ایسیل اور آئیٹی کانپور نے کیا ہے اور آئیٹی کانپور کا یہ انساندھان کے در جو کی اس سمجھو تے میں شامل ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی دیانکی کا حال ہی میں کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو اگر بات کریں گے آئیٹی بھمبائی کی تو پچھلی کلاس میں ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اسی پرکار سے آئیٹی بھمبائی نے بھی بھارت میں ایک گیوجرہ شروع کری ہے جو کی سائبر سیلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن اگر آئیٹی کی بات ہوئی ہے تو آئیٹی بھمبائی نے کیا کیا ہے آئیٹی بھمبائی نے بھی بھارت میں کیا کیا ہے ایک گیوجرہ شروع کری ہے اپنے آئیٹی میں نبیش کرانے کے لیے اور اس نبیش کا پرمکندش کیا ہے دیانکی کا اس نبیش کا پرمکندش ہے کہ آئیٹی میں کیا کھولا جانا آئیٹی میں جو لیبریٹریز کھولی جانا اور آئیٹی میں لیبریٹریز کے ساتھ ساتھ کیا کیا جائے گا وہاں پر سنگرہلے بنائے جائیں گے جو کی چہرش دو جار اکیس کے نام سے جانے گئی ہے ٹھیک ہے تو دعا نکیے گا دوستوں چہرش دو جار اکیس ایک ابھیان شروع کیا ہے ایک فنڈنگ شروع کری ہے کس نے آئیٹی بمبئی نے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو کلبت آئی تھا دعا نکیے گا آئیٹی کانپور نے ابھی یہ کیا ہے آئیٹی بمبئی کے ابھی چہرش یوجنا جو چلائی ہے چہرش ابھیان جو چلائی ہے جس میں کمپنیوں دوارا کارپوریٹ کمپنیوں دوارا فنڈنگ دی جارہی ہے آئیٹی بمبئی میں لیبریٹریز سستاپت پر نکلے ٹھیک ہے دوستوں چلیے نیکس سوشن پہ اب لوگ آتے ہیں اس سے پہلے ایک چیزوں پڑھ لیتے ہیں ایچ سیئر ٹیک کی بات کریں گے دوستوں تو ایچ سیئر ٹیک کی صاحبہ کب ہوئی تھی نائٹین سوینٹی سکس میں ہوئی تھی ٹھیک ہے ایچ سیئر ٹیک کی صاحبہ دوستوں کب ہوئی تھی نائٹین سوینٹی سکس میں ہوئی تھی اور سی ویجے کمار اس کے کیا ہے چیف ہے تو دوستوں دھیانک یہ ایگزامز میں چیف بغیرہ بہت پوچھے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ لوگ دھیانکہ کریے ان کو پڑھتے رہیے تو سی ویجے کمار نے اس کے چیف ہے اور ایک آپ کی سائیبر کمپری جو ہے یہ آپ کی 1976 میں کیا ہوئی تھی اس کا مکھیالے کی دوستو بات کریں گے تو مکھیالے سے کہاں پر ہے نویڈا میں ہے کہاں پر ہے نویڈا میں ہے ٹھیک ہے دوستو نیکس کنشن بھی ہم لوگ آتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بار پھر سے گزارش کروں گا کہ سبھی لوگ دوستو کلاس کو شیئر کرتے نہ کریں ٹھیک ہے آپ لوگ کے لئے اتنی محنت سے اگر صبح 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 ساتھ میں یہ کرنٹ فیس آ رہے گا اگر ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے جو کہ ہم لوگ کسی پرکار کی فیس بھی آپ سے لے آپ سے اپلائی نہیں کرتے ہیں تو دوستو دھیانا کیے یہ سب آپ کے لئے ہے تو آپ کو اس کو آگے بڑھانا ہوگا چلیے دوستو نیکس سوشن پر اپنواتے ہیں حالی میں کس راج نے پانچ روپے میں بھوجن اپلمد کرانے کے لئے ماہ یوجنہ کی شروعات کی ہے دوستو دھیانا کیا ماہ یوجنہ کی اگر بات کریں تو یہ پشم بنگال کے مکمتری ممتہ بنرجی جی نے اس یوجنہ کو شروع گیا ہے جو یہ دوستو ماہ سکیم ہے اس ماہ سکیم کے تحت جو پشم بنگال میں پشم بنگال میں جو گریب بر کے لوگ ہیں یا جو نراثرے تھے جو کوویٹ نائنین کے بعد سے تو ایسی سندھی بہت کڑی ہو گئی ہے تو ان کے لئے یہ یوجنہ بنائی گئی ہے جو وہاں کا ایک انجیو ہے جس کو بہتے ہیں سیلف ہیلپ گروپ تو ماہ یوجنہ آپ کی ویس بہنگال میں سٹارٹ ہوئی ہے اور دھانا رکھے گا اس یوجنہ کو شروع کر رہا ہے ایس ایچ جی گروپ دوستو ایس ایچ جی گروپ کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں یہ ایک انجیو ہے نان گورنمنٹ اور نائی دیشن ہے جس کو بہتے ہیں سیلف ہیلپ گروپ ٹھیک ہے تو اس کے دوانا اس یوجنہ کو سرکار کی طرف سے شروع کیا جا رہا ہے دوستو دھانا رکھے گئے اس میں ہوگا کیا ماہ سکین کے تحق جو گریب ور کے لوگ ہیں یا جو نیراشت ہیں جن کا کوئی آسرہ نہیں ہے جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے کوئی اپنے نہیں ہے کوئی کمائی کا سادھا نہیں ہے تو گریب ور کے لوگوں کے لیے پانچ روپے میں ان کو بھوجن پردان کیا جائے گا یہ پسٹر منگال کی طرف سے یہ ان کے لیے یوجنہ پر آئے گی ہے دوستو سو کروڑ کی اس یوجنہ کو شروع کیا گیا ہے وہ ایس ایچ جی گروپ شروع کر رہی ہے روپے میں بھوجن جو ملے گا اسے دھانا کیا گا دوستو یہاں کے لوگوں کو جو گریب ور کے لوگ ہیں ان کو دال چاول چاول کے ساتھ ساتھ ایک سبجی اور اس کے ساتھ ان کو انڈا قریب پردان کیا جائے گا دوستو دھانا کیا گا جو کہ پسٹر منگال اور بیہار کے چھت میں جہاں پر چاول زیادہ ہوتا ہے اس یوجنہ میں چاول کی وجہ سے یوجنہ میں بھی کم ہوا ہے تو یہ پانچ روپے میں بھوجن جو پردان کیا جائے گا بھرپیٹ وہ گریبوں کیلئے دوستو دھانا کی گا ویسے جو یہ یوجنہ ہے یہ بیس روپے پرتی وقتی کے لیے ہے ملتا بیس روپے کی بھوجن بیوستہ ہے لیکن اس میں پسٹر منگال کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے پسٹر منگال کی گورنمنٹ پندرہ روپے سبسیڈی دے لیے پندرہ روپے کی دوستو سبسیڈی دی ہے پسٹر منگال کی گورنمنٹ نے اور پانچ روپے کا آپ کو بھوچن پردان کری ہے جو کی پشم منگال کے گریبوں اور ندرک شدروں کے لئے ٹھیک ہے دوستو کلیر ہو گیا سبی کا دیانکی کا اگر ہم سیلف ہیلپ گروپ کی بات کریں گے تو دیانکی کا دوستو یہ سیلف ہیلپ گروپ جو پشم منگال میں سٹارٹ ہوا تھا یہ نائٹین نائنٹی میں ثابت ہوا تھا انیس سو نبے میں اس گروپ کی کیا ہوئی تھی اس پرکار کے بہت سارے انجیوز ہوتے ہیں جو ساماجی کاریوں میں جڑے ہوتے ہیں تو جیسے کی آپ کا ایسے چیئے دوستو در بات کریں گے پشم منگال کی تو پشم منگال کی مکہ منتری کون ہے سبی کو پتا ہے پشم منگال کی مکہ منتری مفتہ بینو جی جی سبی کا کلیر رہ کی نہیں ہے تو سبی لوگ کیا کریں گے کلاس کو شیئر بھی کرتے رہیں گے یہ جو یوجنا ہے دوستو یہ ماں کینٹین کے نام سے چلے گی جو کینٹین پورے دن میں ایک سے لے کر تین مجھے کے بیچ میں کھولی جائے گی جہاں گریب ورک کی لوگوں کو بھوجن پردار بھی کیا جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کی ماں یوجنا یا ماں کینٹین جس کو ایسے چی گروپ چلا رہا ہے اب پانچ روپے میں گریبوں کو اور نراشتروں کو روز بھوجن دیا جائے گا دوستو دانکی کا پندر روپے اس میں سرکار آپ کو کیا دے رہے ہیں سب سیڈی بھی دے رہی ہے ٹھیک ہے کلیر ہے سبھی کا سچے گئے نیکس سوشن پہ ہم لوگ آتے ہیں دوستو سبھی لوگ کلاس کو شیئر کرتے رہا کرئے تک کہ کلاس آپ کی اچھے سے آگے سے بڑھائی جا سکے کیوں کیونکہ لوگوں کی پڑھنے پر ہی جیسے کی پریمیر آپ کو دکھائے گیا کل صبح جس میں کی کم سمیں میں میں نے آپ لوگ کو بہت کچھ بتانے کی کوشش کر لیے تو وہاں پر باتیں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر سمیں کم ہیں تو ہم چاہتے ہیں آپ کا سمیں بچانا کیونکہ مہین چیز آپ کی سمیں ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں دوستو نیکس سوشن پہ ہم لوگ آتے ہیں نیکس سوشن کیا کہہ رہا ہے دوستو حال ہی میں کس راجگیہ مکمہ منتری کو سکوچ چیف منسٹر آو دی ائر کا ایوارڈ دیا گیا دوستو دھانا کیا یہ سکوچ چیف منسٹر کا جو ایوارڈ ہے اس کو جو گروپ دیتا ہے اس گروپ کا نام ہی ہے دوستو کیا سکوچ گروپ دیانا کیا اٹلی بیزد یہ سکوچ گروپ جو ہے اٹلی بیزد یہ سکوچ گروپ جو ہے اس کے جو بھارت میں چیف ہے وہ ہے دوستو سمیر جو آپ کے سکوچ گروپ ہے سمیر کوچر سمیر کوچر اس کے کیا ہے چیف ہے ٹھیک ہے دیانا کیا دوستو اس سکوچ گروپ دورا ہی کیا کہہ جاتا ہے جو آدھار بنایا جاتا ہے جو آدھار بنایا جاتا ہے وہ آدھار کیا ہوتا ہے کہ سراج کے مکہ منتری دوارہ پر راج میں پروجیکٹ لیول کا جو ریسرٹ ہے یعنی کہ جو آپ کی پریوجنا کا پریوجنا آدھارت جو پرنام ہے وہ اچھی آ رہے ہیں بھریا ہیں تو اس کے لیے آندر پردیش کے جو مکہ منتری جی ہیں آندر پردیش کے مکہ منتری جی کو اس کا کیا دیا گیا ہے دوستو ایوارڈ دیا گیا ہے وائی ایس جگموہن ریڈی کو تو وائی ایس جگموہن ریڈی جی کو کیا دیا گیا ہے دوستو سکوچ سی ایم آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا گیا ہے تو دیانے کیا یہ کیوں دیا گیا آدھار کیا تھا تو دیانے کیا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں پروجیکٹ لیول ریزرٹ دیانے کیا دوستو پروجیکٹ لیول ریزرٹ کی اگر بات کریں تو یعنی پریوجنا آدھارت جو پرنام آ رہے ہیں کس راجی میں پرینام پوزٹیو آئے ہیں پریوجنا ہی تو بہت سارے راجوں میں چلتی ہیں لیکن کس راجی میں پریوجنا کو پرینام پوزٹیو آئے ہیں تو اس کے آدھار پر ہر سال یہ سکوچ چیف منسٹر آف دی ایوارڈ سکوچ گروپ دورہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دیانے کیا اس پرکار کی جو پروجیکٹس ہیں پروجیکٹ کے آدھار پر اس پرکار کے پرسکار بھی دیا جاتے ہیں دیانے کیا اوڑیسا کے مکماندری نوین پٹنایک جی بھی اس ہوڑ میں سامن تھے کیونکہ اوڑیسا نے بھی پچھلا راج ہونے کے باغجود بھارت میں سب سے زیادہ گندی سڑکے اور سب سے زیادہ جو گرامیر سڑکے ہیں یعنی کہ کچھ سڑکے ہونے کے باغجود اوڑیسا نے بہت تیجی سے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے دوستو دیانے کیا نوین پٹنایک جی نے حالی میں کوویڈ نانٹین کے سامنے میں کوویڈ سے بچانے کے لیے وہاں کئی پرکار کی پریوڑنائیں بھی چلائیں گے تو دیانے کیے گا دوستو سکوچ چیف منسٹر آف دیئر کا عوارڈ کس کو ملا ہے وائیس جنگوہنریڈی کو ملا ہے جو کی آپ کے اندرپردیش کے کیا ہے دوستو مکھے مطری ہے اگر دوستو ہم نے سکوچ گروپ کی بات کریں گے تو یہ سکوچ گروپ جو ہے یہ اٹلی بیس سکوچ گروپ ہے جس کی حسابنہ نانٹین ایٹی ٹو میں کی گئی تھی سب یہ اگر لیے رہے کی نہیں چلیے دوستو نیکس ووشن بھی آتے ہیں نیکس ووشن کیا ہے آندرپردیش کے گووڑنر کون ہے سبھی لوگ کمنٹ باکس میں لکھا بتائیں کہ آندرپردیش کے گوڑنر کون ہے آندرپردیش کے مکہ مدری تو آپ کو پتہ چل گئے تو آندرپردیش کے گوڑنر کون ہے دوستو آپ کے وشبوشن ہری چندر جی آندرپردیش کے کیا ہے کیا گیا ہے تو آپ نے اسے گجارش ہے کہ آپ لوگ کلاس کو کیا کریں گے شیرے بھی کریں گے ٹھیک ہے چلی نیکس ویشن بھی آتے ہیں آلی میں کس منترالے نے پائلٹ پے جل سرویکشن شروع کیا ہے تو دوستو دھانا کی کا یہ جو پے جل سرویکشن ہے اس سرویکشن کو جل جیون مشن کے آدھار پر ہی کیا کیا گیا ہے شروع کیا گیا ہے اور اس کو کس نے شروع کیا دوستو تو اس کو شروع کیا ہے آواز اور شہری معاملوں کا منترالے یعنی کی آپ کا جو آواز اور شہری معاملوں کا منترالے کا مطلب ہو گیا آپ کا کیا جو آپ کے منسٹری آف منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیرز جو ہے جس کے منتری کون ہے ہردیب سنگھ پوری جی کون ہے دوستو ہردیب سنگھ پوری اس کے منسٹر ہیں اور ابھی حال ہی میں اس منترالے دوارا کیا کیا گیا ہے پے جل سربیکشن پرارم کیا گیا ہے اور یہ پائلٹ لیول پر پائلٹ لیول پر یعنی کی پائلٹ سر پر بھارت کے دس شہروں میں اس کو کیا کیا گیا پرارم کیا گیا اس طریقے سے پے جل سربیکشن شروع کیا ہے بھارت کے دس شہروں میں دوستو یہ بھارت کی سبھی راجعوں میں پھیلائے جائے گا کیونکہ دعانک کیا یہ کس کی عدین آ رہا ہے یہ جل جیون مشن کے عدین لائے گیا ہے اور جل جیون مشن جو کی مشن منریندر مودی جی دورا جل جیون مشن کو سن دوہزار انیس میں پرارم کیا گیا تھا اور اس مشن کے تحت دیش کے دوہزار چوبیس سک دیش کے ہر گھر میں نل ویبستہ سے پیجل ویبستہ اس کو پردان کی جائے گی ہر گھروں کو تو اس پرقاسے جل جیون مشن دوہزار انیس میں پیجل سربیکشن کو لانچ کیا گیا ہے دوستو جانا کیا یہ یوجنہ جو ہے یہ امرت مشن کے تحت بھی ہے امرت مشن کے تحت بھی اس یوجنہ کو لانچ کیا گیا ہے یہاں پر ساری یوجنہیں مکس کی جا رہی ہیں جس میں امرت یوجنہ کی دوستو ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں دیانا کیا ہے دوستو یہ جو امرت یوجنہ شروع کری گئی تھی امرت یوجنہ کو شروع کیا گیا تھا دوہزار پندرہ پچیس جون پچیس جون دوہزار پندرہ کو امرت یوجنہ شروع کی گئی تھی دوستو اور یہ امرت یوجنہ کیا تھی اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی پڑ چکے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں پیسے بتا دیتا ہوں دیانکی اٹل اٹل مشن اور ریجیوی نیشن آنڈ 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 اربن ٹھیک ہے تو دیانکی دوستو یہ جو اٹل مشن ساٹھ کیا گیا تھا ابھی حالی میں مدھر پردیش میں ایشن ڈبلوپنٹ بینگ نے اسی امرت مشن کے تحت جس میں سیویج پر یو جناؤ کو شروع کر سہی کرنا اور جو آپ کے ملسی پالٹیز اور نگر پالکہ سسٹم کو سہی کرنے کے لیے آپ کا امرت مشن جو مدھر پردیش میں چلا تھا ایشن ڈبلوپنٹ بینگ نے بیس ملین ڈالر دھن اس مشن پر اپنی طرف سے گھرچہ کیا ہے دوستو سیویج ویوستہ اور پیجل ویوستہ کو سدھارنے کے لیے امرت یو جناؤ چلائی گئی تھی جو یو جناؤں ہیں جل جیوان مشن اور پیجل سرمکشن سب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں سبی کا سبی کا کلیر رہ گی نہیں ہے دوستو آپ کا امرت یو جناؤ آپ کی پیجل ویوستہ اور آپ کا جل جیوان مشن ایک ہی میں مکس ہے اور یہ کیسے شروع کیا ہے آواز اور شہری ماملوں کے منترالے کے منتری حردیم سنگھ پوری جی نے اس کو سارٹ کیا ٹھیک ہے دوستو تو دوبارہ سے میں آپ سے گجارش کروں گا اس کے سبی لوگ کلاسز کو شیئر کر دیجئے کیونکہ آپ کے لیے بہت سارے بٹن پوائنٹ میں لے کر آ رہا ہوں جتنی سفردہ کرنٹ او پیس کو ملے گی دوستو اتنا ہی ہم اس کلاس کو دو تین بھاگوں میں توڑیں گے جسے کی آپ کو فائدے ہوں گے ٹھیک ہے چلی دوستو نیکس سوشن پہ ہم نے آتے ہیں حالی میں کس انسا نے نیا انسٹنٹ میسیجنگ پلیٹفورم سٹارٹ کیا ہے دوستو اگر نیا انسٹنٹ میسیجنگ پلیٹفورم جس کو بہتے ہیں توریت میسیجنگ پلیٹفورم کو جو سٹارٹ کیا گیا ہے تو اس کا نام لکھا گیا ہے دوستو سندیش کیا نام رکھا گیا ہے سندیش اس کا نام رکھا گیا ہے دعا نکی ہے دوستو جس طرح سے بھارت یوجنا جو دوزار پیس کی جو کوویڈ ڈائنٹین کے سمیے کے لئے بولا گیا تھا آتمر بھارت آتمر بھارت تو اس میں واتسپ کی طریقے جیسے واتسپ میں ہم لوگ میسیجنگ کرتے ہیں اچھا ایک کوشن میں آپ لوگ کو بتا تو دوستو دھیانہ کی کہا تیلیگرام انڈین بیسٹ نہیں ہے اس کو بہت دھیانہ کی کہا اگزام میں اگر آ جاتا ہے آپ کا کہ تیلیگرام کہا کی بیسٹ ہے تو تیلیگرام جرمن بیسٹ آپ آپ کا اپلیکیشن ہے جس کو انڈین گورنمنٹ نے خریداتا ہے ٹھیک ہے دیانہ کی کہا تیلیگرام آپ کا انڈین بیسٹ نہیں ہے تیلیگرام آپ کا جرمن بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو دھیانہ کیا بچے بولتے ہیں کہ ٹیلیگرام کیا ہے انڈین بیسٹ اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے تو دیانہ کی کہا دوستو آپ کا جو یہ انسٹینٹ میرسیجنگ پلیٹ فارم بنایا گیا جس کا نام ہے سندیش یہ واتسپ کی طرح ہی کام کرے گا اور اس کو پوری طریقے سے صدیشی روپ سے تقنیق سے بنایا گیا تو یہ واتسپ کی طرح آپ میسیجنگ کالنگ اور ہر پرکار کے سندیش اس سے بھیج سکتے ہیں دوستو دانہ کی گئی یہ جو پلیٹ فارم بنایا گیا ہے اس پلیٹ فارم کو این آئی سی نے بنایا ہے این آئی سی میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا نیشنل انفرمیشن سینٹر جانہ کی ہو دوستو نیشنل انفرمیشن سینٹر جس کے بارے میں ہم لوگ کل بھی پڑھ رہے تھے یہ جو این آئی سی ہے این آئی سی کے بارے میں ہم لوگوں نے کل بھی پڑھا تھا کہ 1976 میں یہ بنی تھی اور نیتا ورما اس کی چیف ہے نیتا ورما اس کی کیا ہے چیف ہے تو نیشنل انفرمیشن سینٹر دوارہ اس پلیٹ فارم وہ تیار کیا گیا ہے جو کی سودیشی آپ کا میسیجنگ پلیٹ فارم ہے کلیر ہے دوستو دعا اگر کل کی بات کریں گے تو کل میں ایسے بڑھا تھی یہ نیجی سے ریلیٹیڈ کی ہے جو نیجی ہے دوستو اسی نیجی نے ای کینٹ Four منٹ ای کینٹ Corn منٹ ٹھول می تیار کیا ہے میں نے آپ لوگوں کو کل ہی یہ بات بتائی تھی آپ لوگوں کو میں نے ایسے بڑھا تھا کی دوستو ایک انٹ وال منٹ ٹھول می جوہے بھارت میں جتنے بھی چھاونیاں ہے بھارت میں 62 چھاونیاں دوسینہ کی چھاونیاں ہے اُن میں رہنے والے 20z لاکھ ناغرک جو بھارتی کے ہیں جو سینہ سے ریلیٹڈ ہیں ان کے پنیوار ریلیٹڈ ہیں تو دیانے کیا ان لوگوں کے لئے ایک ایک انٹونمنٹ پلیٹفورم لائے گیا ہے جس کے دہت وہ گھر بیٹھے ہی کیا کر سکتے ہیں وہ گھر بیٹھے ہی کئی پرکار کی سکداؤں کو پرات کر سکتے ہیں اس پلیٹفورم کے مادیم سے جس میں ان کو اپلیکیشن ڈاؤلوڈ کرنا پڑے گا تو نگر پالکات دی جانے والی جتنی بھی صفد آئے ہیں وہ چھابنی کے لوگ اس پلیٹفورم کے مادیم سے یا اس پورٹل کے مادیم سے یا کر سکتے ہیں پریو کر سکتے ہیں اس کو بھی دوستو کس نے ہی بنایا ہے نائی سی نے بنایا ہے اور بی ای ایل نے بنایا ہے جو کہ میں نے اب وہ کل بھی بتایا تھا بھارت الیکٹرونکس لیمٹیڈ دوارہ اس کا نجمار دوستو کیا گیا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے کی نہیں ہے دوستو یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو سب ہی کو پتا ہوگا یہ سب کیوں ہیں کیونکہ کوویڈ نائنٹین کے سمیے کا جو بوال سے شروع ہوا دوزار بیس میں شوشل ڈسنس ایک بہت بڑا میٹر ہے تو گھر بیٹے ہی آپ اس پرکار کے اپلیکیشن سے کیا کر سکتے ہیں کئی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سوشل ڈسنس اگ کا ہی میٹر ہے جو آگے تک فیلائے جا رہا ہے اور میں نے آپ لوگوں کل بھی ہدایا تھا دیجنل سسٹم بہت تیجی سے دوزار بیس میں بکسد ہوئے یہی ایک ماتر فائدہ ملا ہے پورے ویشو کو دوزار بیس میں اور کوئی فائدہ پورے ویشو میں دوزار بیس میں کسی کو نہیں ملا باقی تو سب ہی لوگ کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے پریشان ٹھیک ہے سب ہی لوگ کلاس کو شیئر بھی کریں گے اور بھائی ہم نے نیکس سوشل پہ آتے ہیں حال ہی میں آئی ٹی مدراز انکیوبیٹڈ پائی بیم نے ایک ای بائک لانچ کی ہے اس کا نام کیا ہے تو دھیان رکھیے گا دوستو جو آپ کی ایک الیکٹرونک بائک جو لانچ کی گئی ہے اس کا نام ہے دوستو پیمو اس کو پیمو اس کا نام رکھا گیا ہے دھیان رکھیے گا یہ اس سٹارٹ اپ کے بیس پہ پائی بیم کے سٹارٹ اپ کے بیسس پہ رکھا گیا ہے دوستو دھیان رکھیے گا آئی ٹی مدراز کا ایک سٹارٹ اپ ہے آئی ٹی مدراز کا ایک startup ہے جس کا نام ہے کیا incubated pipe beam اور اسی incubated pipe beam دورہ کیا کیا گیا ہے pipe beam electric دورہ ایک e-bike بنائی گئی ہے ایک دو پہیا واہن بنائی گیا ہے جس کو کی دوستو دھانا کی گا یہ پوری طریقے سے ملکہ یہ charger سے چلتی ہے تو یہ charging system ہے تو اس کا پہلا فائدہ pollution سے بن سکتے ہیں دوسرا فائدہ کہ کسی پرکار کے fuel کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ جو e-bike ہے یہ 30,000 روپے کی قیمت پہ کیا کی گئی ہے launch کی گئی ہے اور جیسے ہی یہ launch ہوئی ہے دوستو ویسے ہی ڈلی کی گورنمنٹ نے اروند کیجریبال صاحب کی گورنمنٹ نے اس کے لیے بہت سارے نعمد کر لیا ہے کیوں کیونکہ ڈلی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس میں اروند کیجریبال جی کی سرکار دیش بنا رہی کہ دو جات 30 ہم ہر پرکار سے اپنے electric وارنوں کو لے کر آئیں گے اور اس کے لیے charging system بھی launch کریں گے تو e-bike جو ہے یہ 30,000 کی قیمت پہ launch ہوئی ہے دوستو دیانہ کی گئی ہے 50 km تک یہ ایک بار کی charging میں چل سکتی ہے ٹھیک ہے تک یہ چلے گی تو اس پرکار سے اس کو کئی طریقے سے پریوک کیا جا سکتا ہے یہ e-bike ویقتقت روپ سے بھی دوستو پریوک ہو سکتی ہے یعنی کی یہ individually بھی use ہو سکتی ہے اور یا پھر اس کو ویقتقت روپ سے بھی یعنی کی آپ کا کسی بھی business کے purpose میں بھی چھوٹے موٹے کام میں اس کا پریوک کیا جا سکتا ہے تو یہ business purpose میں بھی پریوک کرنے لائک ہے اور یہ ویقتقت روپ سے بھی پریوک کرنے لائک ہے جس کا نام دوستو کیا رکھا گیا ہے اس e-bike کا نام رکھا گیا ہے Pimo کیا نام رکھا گیا ہے دوستو اس کا ای بائک کا نام پڑھا دوستو اس کے بارے میں اگر بات کریں گے تو ابھی حال ہی میں آئی ٹی مدراس نے اس بات کوئی گوشہ کی ہے کہ 2021 ہم لگ بک اسی ورش میں 10 ہزار ایسی بائک کا نرمان کریں گے جو کی 30 ہزار کی قیمت پر آئی گی میں نے آپ لوگ کو یہ بھی چیز بتائی دوستو کرل گورنمنٹ نے اور اس کے ساتھ دلوی گورنمنٹ نے الیکٹرک وہانوں کی خرید پر بہت ساری پرکار کی سب سیڈیا دینی بھی شروع کر دی ہیں تاکہ لوگ جادہ جادہ اس پرکار کے وہانوں کو خرید تو یہ پردوشر سے بچھنے کے کار پرم جو چلا ہے تو یہ اس پرکار کی بھائیت 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 سب لوگ کلاس کو شیئر بھی کریں گے اور مل لگا پڑھتے بھی رہے تو دوستو ہمارے نیکس سوشن کی اور پڑھتے ہیں نیکس سوشن ہمارے لئے کیا کہہ رہا ہے یہ بہت ایمپورٹن کوششن ہے اور اس کو سبیلو دھیان سے پڑھیں گے دوستو دوسرا نیکس سوشن ہمارا ہمارا نیکس سوشن کہہ رہا ہے ہال ہی میں ایران روس کے دو دوسرے نوس ایس شامل ہو ہے دوستو یہ جو ایس سوشن 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 ایران اور رشیہ کے دو دوسرے جو نوس ایس شروع ہوا ہے یہ دنیا میں اپنی پرکار کا ایک الگی پرکار کا نوس ایس ایس نوس ایس 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 پورا راستہ ایران اور رشیہ صاف کہہ رہے ہیں انہوں نے بولا کہ کوئی بھی دیش چاہی کسی کے لئے بھی بابندی نہیں ہے تو اس آدھار پر ہماری انڈیان نیوی اس سین ایس شامل ہوئی دوستو یہاں پر جو نیمل ایکسرسائز ہوئی ہے جو دو دن کا بنائے جا رہا ہے ایران ہمیشہ سی ایران کا ویرودی رہا ہے یا ایران کا ویرودی یو ایس ہے جس کی وجہ سے رشیہ اور ایران میں بہت بن دی ہے تو رشیہ ایران اور انڈیا اس نیول ایکسرسائز میں ٹیک پارٹ کر رہے ہیں چونکہ کتنے دن کیلئے چلیئے دو دو دن کی اس نیول یہاں پر دوستو چائنہ کی اپنی خود کی سٹریٹیجی ہے جیسا کی مانا جا رہا ہے کی چائنہ کو بات منع بھی کرنے کی پران ہے کی انڈیا نوشن ہمارا ہند ماہ ساگر ہے اور چائنہ ہمارے اپنے چین ساگر میں جو پوروی چین ساگر ہے اس میں انڈیا کو پرمیش نہیں کرنے دیتا ہے تو اس پرکار سے یہاں بھی بات کھڑا ہوا تھا کہ انڈیا نوشن میں چائنہ کی نوشن کو آنے دیا جائے یا نہیں آنے دی جس کو آپ بات کریں انڈیا اور رسیا کے بیچ ایک نیو ایک سائج ہوتے ہیں جس ہم بات ہیں اگر ہم انڈیا اور رسیا کے بیچ نیو ایک سائج بارے بارے بولیں گے تو یہ پر آپ کی ایک نیو ایک سائج ہوتی ہے اس انڈر نیو کے نام سے انڈیا اور رسیا کے بیچ میں ایک نیو ایک سائج ہوتی ہے انڈیا چائنا کے بیچ میں کوئی ایک 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 سائج دوستو ہنڈ 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 ایک نیو ایک ایک چائنا کے بیچ پہ ہنڈ ہی اگ ید عبیاس کے بارے میں آپ کو بہت بتا چکا ہوں کہ یہ انڈیا اور امریکہ کی عربی کے بیچ میں ہوتا ہے تو بہت سارے سینے بیاس ہوتے ہیں دوستو ان کے بارے میں یاد رکھا کریے بہت سارے کوشن اگزام میں آپ کے آسکتے ہیں یا آتے بھی ہیں ٹھیک ہے چلی دوستو نیکس سوشن پہ ہم لوگ آتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ سے گجاری سے کس سب لوگ کلاس کو من لگا کے پڑھئے اور من دوستو فلپ کارٹ چاہتا ہے فلپ کارٹ کس کس کم ہو رہے تو فلپ کارٹ اپنے کس 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 دی رہیے گروپ سکیم پردار کری گروپ سیف کارٹ دی رہیے گروپ میں ایک بیما ویوستہ دی ہے جس کو ایسی ایسی لومبارڈ مل کر ایک یوزنہ چلا رہے ایک بیما یوزنہ چلا رہے جس کے تحت جب کوئی بی گروپ سمو اپنا بیما اس میں کرائے گا تو اس کو کس پرکار کی چکرسہ ویوستہ میں پردی دن 500 روپے اس کو یہ بیما یوزنہ تحت رہے جس کا نام ہے دوستو کیا اس کا نام رکھا گیا ہے ہس پی کی 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 رہی ایک طریقے کا دیکھا جائے تو اس کو گروپ سیف گارڈ کہہ رہے ہیں دوستو گروپ سیف گارڈ کا نام دیا گیا ہے اور اس کو شروع گیا دوستو اس کے دہت اس میں جو یوزنہ ہے یہ بیمہ یوزنہ کی دہت آ رہی ہے ایک جنرل انسورنس ہے اور دوستو اس بیمہ میں پانچ سو روپے پرتی دن پانچ سو روپے پرتی دن کیا کیا جائے گا پرتی دن بھگدان کیا جائے گا بیمہ دیا جائے گا اگر ہم نے دوستو بات کرے تو فلپ کار کی سابرہ 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 دوستو اور کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکھیالے کھا پر ہے بینگلوری میں دوستو آئی سی آئی سی آئی 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 جنرل انشورنس کمپنی ہے جو آئی آئی سی بینک کی سب سی ڈی روپ میں کام کرتی ہے اگر ہم فلپ کار کی بات کریں گے دوستو فلپ کار کی چیف کون ہے کون ہے کل کل مور کل کر مور تی کیا ہے آپ کے آئی آئی فلپ کار کے چیف کون ہے دیانک کی آئی سی لوم بار کے چیف بھار گر داس چیف بھار گر داس آئی سی آئی سی لوم بار چیف ہے دوستو دیکھ بہت سارے کوششن مل جاتے ہیں کوئی پی یہ نہیں کہ سکتے کہ پی دس کوششن مل دس کوششن میں اتنے سارے پوائنٹ پھل رہا ہے ٹھیک کلیر رہے سبھی کا چلی دوستو نیکس سوشن پہ ہم آتے ہیں یہ آپ کوششن پورا ہوگیا نیکس سوشن پہ آتے ہیں دوستو اور سبھی لوگ کلاس کو شیئر بھی کریں گے بھائی تو حالی میں کس نے سنچوری لائف ٹیم سروی 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 دو جار بیس ایک پرکردی وادی ہے ایک لے خک ہے جن کا نام ہے دوستو جن کا نام ہے تھیو ڈور بھاسکران ایک نیچرل لس ہے ایک پرکردی وادی ہے اور ایک بہت اچھے لے خک بھی ہے اور ایک سماج ہوا ہے حالی میں ان کو سنچوری لائف ٹائم سروی اوارڈ پردان کیا گیا ہے دو جار بیس کا سروی اوارڈ ان کو دیا گیا ہے دوستو دیان دوستو یہ اوارڈ کون دیتا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کو سنچوری نیچر فاؤنڈیشن سنچوری نیچر فاؤنڈیشن جو یہ ایک انجیو کی طرح ہی کام کرتی ہے نون گورنمنٹ اورگنیشن کی طرح دوستو کام کرتی ہے تو سنچوری نیچر فاؤنڈیشن دوارہ ہی اس پرکار کے اوارڈ کو پردان کیا جاتا ہے دان دوستو جو آپ کے لئے بھاسکران جی ہیں ان کو کئی چھتروں میں سماجی کارکردہ کے چھتر میں بھی ان کو بہت سار اوارڈ دے گئے ہیں ان کو youth wildlife centuries کے سمجھ میں بھی دیا گیا جو آپ کے لوگ ہیں جو آپ وائن life centuries سنڈرکشن ادریم ہے 1972 اس کے تحت بھی ان کو کئی بار پرسکار دیا جا چکے ہیں سنڈری نیچر فاؤنڈیشن نے ان کو کیا دیا ہے سنڈری لائف ٹائم سرویس اوارڈ ان کو پردان کیا ہے دوستو اگر بات کریں گے سنڈری نیچر فاؤنڈیشن کب بنی تھی تو میں آپ کو بتا دوں اس کا گٹھن دوستو 2015 میں اس کا گٹھن ہو ہے اس کا جو بیس ہے میں آپ کو بتا دوں ایک سنڈرکشن بھارت کے ایک نیچرل پرکرطی وادی تھے جن کا نام تھا بٹو سہگل بٹو سہگل نے دوستو کیا کہت 1981 میں ان کی ایک magazine چھپی تھی جس کا نام تھا century Asia اس کے basis پہ اس پرکار کے foundation کو بنا گیا تھا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو آدھار ہے اس کا دوستو آدھار کیا ہے آدھار ایک century 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 Asia نام کی magazine ہے اس magazine سے یہ وچال لیا گیا تھا کہ ایک century nature foundation بنائیں جانی چاہیے جس کا award ابھی حال ہی میں kia door mazkaran jii کو پردان کیا گیا دوستو یہ ہو گیا آپ کا service award یا آپ ایک دانکی دوستو میں بیچ نیشل پارک یا پھر آپ کی korridors بن جاتے ہیں لیکن نیشل پارک کی بیچ میں کسی پرکار کا korridor یا وائی لائف سنجل پارک میں کسی پرکار کا highways وغیرہ بیچ سے نہیں گھجار جاتا ہے ھیک دوستو دیار نکی گا بھارت میں دو ہی آپ کے نیشل پارک کیسے ہیں ایک کاجی رنگا نیشل پارک جس کے بیچ نیشل آئیوے نکالا گیا نیش 37 اور آپ مدھ بلے باز ساتھ افریقہ کے ٹیس بلے باز فوق ڈوپلیس نے کیا کیا ہے دوستو انہوں نے ٹیس جگت سے کیا کر دیا ہے سنیاز دیا ہے ٹھیک ہے تو ٹیس جگت سے انہوں نے سنیاز لینے کی جو رن بنائے ٹھیک ہے دوستو دیانکی کہ انہوں نے دس سننچوریاں ان کے نام پر ہیں جس میں ان کی ایک سننچوری جو سب صرف ان کی میکسیمم تھی سننچوری ہے وہ ان کی سب سے بیس سننچوری میں رہی ہے ٹھیک ہے ایک سننچوری ان کے نام ہیں اور انہوں نے حالی میں کیا کیا ٹیس سن سن نی لیا دوستو دیانکی کہ ان کے بارے میں ایک ٹیس کرکیٹ رہے جنہوں نے حالی میں سن دو کپل دیو کی کپتانی میں ہم لگ جیتا تھا ٹھیک ہے دوستو دیان نکھی گا اور اس سن آفریقہ کے جو کپٹن ہے وہ کون ہے بھائی کپٹن ہے ڈی کپٹن ٹھیک ہے ڈی کپٹن ڈی کپٹ اس سن آفریقہ کے دوستو کیا ہے اپ کرکٹ کے کپتان سب ہی آگ لیا رہے کی نہیں تو اس بات کو دھیان نکھی گا چھوٹی موٹی بات کر لیتے ہیں تو دھیان کی گا ڈی سی سی آئی آئی سی سی آئی سی سی آئی کی بات کریں دوستو تو آئی سی 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 آئی تھی 1909 میں ہوئی تھی پہلے اس کا اور اس کے جو سچی ہے وہ اس میں ابھی میمبر بنے آج کے لئے آپ کلاس پسند آئی ہوگی جلدی سب سات بجے آج کل فیس سب سات بجے کرن افیس لے کر آؤں گا آپ لوگ سے بہت 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 بجاریش ہے کہ آپ جاد 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 ہے اس کو شیئر کیجئے اور من لگا کے پڑھئے کیونکہ آپ کے لئے یہ بہت ایمورٹن ثابت ہونے والا ہے اور آپ کے پرموشن پہ ہی بیس کرے گا دوستو کہ میں ششانگ تیوری اس کو کئی پارٹ پر توڑ کر لگ جو کہ آپ لوگ بہت بہت بینیفیشل ہونے والا ہے سٹیٹ وائز کا انٹرفیس بھی ہم لانے کی سوچ ہے ٹھیک ہے تو آج لئے دن رکھتے ہیں لئے